کہ جب توسل کی بات ہوتی ہے تو اومن لائے جاتا ہے کہ اس کو ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین لیکن یہاں پہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا مانا ہے اس کے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانتے ہیں یا یہ کہ اس میں ایک تاقید ہو جاتی ہے آیا عبادت کسی اور کی ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں انسان کی پتھر کی کعبے کی حتہ کعبے کی بھی عبادت حرام ہے یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بعض دفعہ کے مسلم جو ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں کس کی کعبے کی نا وہ ڈائریکشن ہے اس کی عبادت نہیں کرتے جو اس کی عبادت کرے گا کفر کرے گا کیا کعبے کی عبادت جائز ہے ملائکہ کی عبادت جائز ہے کسی نبی کی عبادت جائز ہے دن میں عبادت جائز ہے رات میں کسی کی عبادت جائز ہے سفر میں عبادت جائز ہے مشکل میں عبادت جائز ہے کسی بھی صورت جائز نہیں اگر کسی بھی صورت میں عبادت جائز نہیں ہے تو پھر ہونا کیا چاہیئے تھا کسی بھی صورت میں غیر خدا سے مدد نہیں لینی چاہیئے تھے کسی بھی صورت میں یہ ان کو دلیل دینی ہوگی کہ بھائی یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں موضوع کے زندہ سے لے سکتے ہیں مردہ سے نہیں لے سکتے زندہ کو پکار سکتے ہیں مردہ کو نہیں پکار سکتے جو دنیا میں اس سے مدد لے سکتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا نہیں لے سکتے یہ جو موضوع نکالا ہے یہ کہاں سے نکالا ہے کوئی آیت ہے یعنی ایہ کا نعبدو کے بعد کوئی آیت ہے کہ ہاں مدد مانگ لو زندہ سے مردہ سے نہ مانگا مدد مانگ لو زندگی میں جانے کے بعد نہ مانگا کوئی ہے ایسی پس اگر یہ معنی لے لیے جائیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو جس طرح عبادت کسی کے نہیں ہو سکتی تو پھر مدد بھی کسی کے نہیں ہو سکتی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی نہ کسی جانور سے نہ کسی انسان سے نہ کسی ملک سے نہ کسی رسول سے تو یہ ایک مغالطہ ہے اور یہ اکثر جو مغالطہ سلسلہ شروع ہوا ہے عالم اسلام میں شرک والا کہ ہر کسی کو مشرک بنایا جا رہا ہے یہ خباست کا کام کیا تھا ابن تیمیہ نے تو اس گفتگو کا جو اصل موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی گفتگو ہوتا اس طرح سے جواب دیں اور توصل کریں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو وسیلہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیں یہ بھی جائز ہے اور خود ان سے کہا جائے کہ ہماری مشکل حل کرنے یہ بھی جائز ہے اور ہمارے لئے تو خطن جائز ہے کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ یہ ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھے کس نے خلق کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم میں سے ہر شخص کا یقین ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے کیا ہے اللہ کے رسول ہے نہ اللہ کے رسول بھی نہیں ہے اللہ کے رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئمہ علیہ وسلم کون ہے ان کے جانشین ہے کیا جو کچھ اشرف الانبیاء کے پاس ہے ان کے اپنا ہے نہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مانتا شیعہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا با ہے جو کچھ آئمہ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا با ہے کیا یہ اللہ کے بغیر اذن کے کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے چاہے حتیٰ اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی اور چاہے مولا برموم اللہ کے اذن کے بغیر اڑ بھی نہیں سکتے چل بھی نہیں سکتے لہٰذا اگر مردے کو بھی زندہ کرتے تھے تو یا بے اذن اللہ کہہ کے یا نماز پڑھ کر یا دعا کر کے کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مستقل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک الگ ذات ہے ہم بالکل الگ ہیں ہم مستقل ہیں اس کے محتاج نہیں کبھی کسی نے نہیں کیا اب اگر کوئی ان سے مدد مانگے یہ سوچتا ہوا تو واقعاً وہ دین سے نکل جائے گا اور کفر ہوگا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کر کے دعا کر کے مانگ کر اس سے کانٹیکٹ کا بالکل اسی طرح سے ملائکہ کو سلام کر کے ان سے کانٹیکٹ کا اسی طریقے سے انبیاء اور آئمہ کو سلام کر کے ان کو وسیلہ قرار دے کے اور خود ان سے گفتگو کر کے اور خود ان سے مانگ گئے اور نہ فقط آئمہ علیہ السلام بلکہ حضرت عباس علیہ السلام حضرت زینب حضرت امی قلصوم حضرت علیہ السقر بلکہ ایک توصل جو ہے وہ ہمارے عام دور پر نہیں ہوتا حضرت محسن ہو سکتا توصل بالکل ہو سکتا نہیں وہ پیدا نہیں ہوئے تھے نا وہ نور تھے جس طرح سے عالم انوار میں حضرت آدم علیہ السلام نے توصل کیا کن سے کیا تو کیا پیدا ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا میر المومنین امام حض جناب سیدہ امام حسن امام حسن پیدا ہو گئے تھے عالم انوار میں تو حضرت موسن بھی عالم انوار میں تھے عالم ارواح میں تھے دنیا میں نہیں آئے تو کبھی بھی نہ سوچیں کہ جی وہ تو بچے تھے تو حضرت علی ازغر جو ہیں وہ بچے بہینے کے تھے یعنی حضرت موسن کی اہمیت کم ہو گئی ماذا اللہ حضرت علی ازغر کی بھی زیادہ ہو گئی حضرت سکینہ کی اور زیادہ ہو گئی کیوں عمر کی وجہ سے نا ایسا نہیں ہے قطعا حضرت موسن کی اہمیت حضرت علی ازغر سے بھی اور حضرت سکینہ صلوات اللہ وسلام علیہمہ سے بھی زیادہ ہے صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد بس ان سے آیا توسل کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ان سے گفتو کر سکتے ہیں کچھ مانگ سکتے ہیں بلکل مانگ سکتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ خرار دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں